سبسکرائب اینڈ پریس دبل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا ایک عمل جس کو سونے سے پہلے کر لیا جائے تو اس کے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسلام نے ہمارے اوپر کتنی آسانیاں کی ہیں ایسے ایسے وضائف اور ایسے عامال بتائیں ہیں جن کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اسلام مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اسلام ایک فطری مذہب ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو خود ہی مشکل بنایا ہوا ہے تو رات کو سونے سے پہلے کا ایک عمل جس کے فائدے حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو جب آپ بسر پر جانے لگیں سونے کا آپ ارادہ کریں تو اس وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد عطا فرمائیں گے یہ وظیفہ حدیث میں آیا ہے مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بستر پر جاتے وقت ان کلمات کو تین مرتبہ اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ کلمات میں آپ کو بتاؤں گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاہ کے برابر ہو سمندر کی جاہ اس کو کوئی ناب نہیں سکتا بہت زیادہ ہوتی ہے سمندر کتنے بڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ سمندر کے جاہ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف فرما دیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ اگر درخت کے پتوں کے برابر ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور فرمایا کہ دنیا کی جتنے ایام ہیں دنیا کی جتنے دن ہیں ان دنوں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں اگر رات کو اس دعا کو اس وظیفے کو تین مرتبہ صرف پڑھ لیا جائے اپنے بستر پر جاتے وقت سونے سے پہلے پہلے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں کوئی بھی گناہ نہیں رہتا تو یہ دعا آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے میں آپ کو یہ دعا بتاتا ہوں دعا یوں ہے استغفر اللہ 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 لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الی یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں حدیث کے مطابق یہ دعا تین مرتبہ صرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معافرما دیتے ہیں یہ تو صرف مثال کے طور پر فرمایا کہ سمندر کی جا کے برابط ہو کہ تاکہ انسان کو سمجھ جا جائے اس سے زیادہ بھی گناہوں اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معافرما دیتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں کیا معلوم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے ان کو موت آ جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آدمی ایسے ہی کچھ وظائف کر کے سوئے تو آدمی کی پوری رات اللہ تعالیٰ سواب میں لکھ دیتے ہیں رات کو سویا بھی اور سواب بھی ہو گیا تو دیکھیں اسلام میں ہمارے لئے کتنی آسانی پیدا کرمائی ہیں ہم ساتھ ساتھ انین بھی پوری کر رہے ہیں اور ساتھ عبادت کا سواب بھی مر رہا ہے تو یہ کام آپ ضرور کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی عمل کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل چراغ جنت کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم